لجی سرکار ہوش میں آو بی جی پی شرم کرا لجی ایڈویسٹریشن ہوش میں آو لجی ایڈویسٹریشن ہوش میں آو لجی ایڈویسٹریشن ہوش میں آو خونی کھیل بند کرو خونی کھیل بند کرو تارگیٹ کلک بند کرو بی جی پی ہوش میں آو لجی ایڈویسٹریشن ہوش میں آو تارگیٹ کلک بند کرو بی جی پی ہائے 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 لیپو کمار امر ہے لجی ایڈویسٹریشن ہوش میں آو لجی ایڈویسٹریشن ہائے 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 سرکار ہائے 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 جو نتوں حاک میں ہمارے دیپو کمار جی جو دن پہلے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے دو دن پہلے اور ان کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے آج جمہو کے لوگوں کا جو گصہ ہے تو جمہو کے لوگوں کے مند میں دکھا ہے وہ آج سامنے ہیں ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ تو کہتے تھے ہم نے جمہو کشمیر کے الاتھی کر دی تو اگر آپ نے الاتھی کر دی تو ٹارگٹ کلنگ کیوں یہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہم کتنی اور برداشت کریں گے کتنی سہیں گے آج دی پو کے ساتھ پورا جمہو کو اس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ہم آئی پارٹی چندہ پارٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں وہ جمہو کے ٹھیکے دار کہاں آئے وہ آج کیوں نہیں دی پو کمار کی بات کرتے نہ تو آئی وہ سڑک پر ہیں نہ وہ سرکار سے سوال کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتے ہیں پارٹی ہماری یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہ حالات ٹھیک ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہم نے جمہو کشمیر کو نیا جمہو کشمیر بنا دیا تو یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے اس کے لیے سرکار جمعوار ہے سرکار اس پر جواب دے اور ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دی پو جو کی امام باپ کا اکیلہ سہارا تھا اس کے پریجنوں کو سرکاری نوکری ملنی چاہیے ان کو اجت موجہ ملنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے گھر کی حالات آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ اس کے گھر پر کچھی شہت ہے تو یہ گریبوں کا جو خون جو بہ رہا ہے اس کے لیے پوری طور پر سرکار جمعوار ہے کیونکہ سرکار کی نیتیوں جو ہیں اس کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی جا رہی ہے